اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں بزار گئی تھی جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ڈیکوریشن کا سمان وغیرہ لینے کیلئے گئی تھی گھر کا تو کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کچھ ٹیزے لینی تھی لاؤنج وغیرہ کی سیٹنگ چینج کی تھی تو اس کے حساب سے جو چیزیں وغیرہ کافی لینے والی تھی گھر کی ڈیکوریشن کی وہ آپ کو پتہ دیکھنے ہوں گا جب لیں تو ڈیکوریشن تو ساتھ کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ آئے تھے بزار کے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں وغیرہ لے لیں تو اب جو ہے ہم یہ ڈیکوریشن والی شاپ میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بہت اچھی اچھی ورائیٹی تھی کافی اچھی چیزیں تھی جو سامنے جو چیزیں نظر آریں تو اس کے علاوہ بھی جو ہم نے بولا ہے ہمیں اچھی سے اچھی چیزیں نکال کے دیں اور ہم نے بہت اچھی والی چیزیں لینی ہے تو انہوں نے بھائی نے ہمیں اندر سے بھی نکال کے دی تو اب جو میں نے لیا ہے وہ تو میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی یہ بھائی جو ہے پیک کر رہے ہیں تو اس شاپ کی جو کارڈ ہے وہ میں نے بھائی سے لیا تھا تو وہ جو ہے دکان والے سے شاپ والے سے تو اس کو میں اینڈ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گے کہ دکان کا جو کارڈ ہے آپ لوگ بھی جا سکے لے سکتے ہیں تو ہم لوگ یہ شاپیوں موپنگ کر کے نکل آئے تھے اور اب ہم لوگ آ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے پیٹ پھوجا کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور ٹائم ہمارا پر کم تھا اور مقابلہ سکت تھا کیونکہ جو ہماری ٹائم کی گھاڑی جاتی ہے تو وہ تقریبہ رات میں دس پر جانی تھی تو اس لیے سے ہم بس جلدلی لگے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے اپنا کے حملے کے ٹائم پر پہنچ جائیں تو بس یہ کھانا پینہ ہمارا آ گیا تھا اور ہم لوگوں نے کیا مانگ بایا تھا زنگر برگر مانگ بایا تھا ایک گروز مانگ بایا تھا اور ساتھ رول پراتھا مانگ بایا تھا اور بھوک لگی ہوئی تھی سارا کھا گئے تھے ماشاءاللہ تو یہ تھی ہماری کھانا مانا کھانے کے بعد ہم لوگوں پھر چائے بھی لازمی تھی ہماری تو پتھان کے ہوتل پہ ہم لوگ رکھے تھے اور ہم لوگوں نے پھر چائے پھی چائے بہت مزی کی تھی بہت مزی کی تھی اور چائے بغیر ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور شاپنگ جو میں نے کی ہے اس کو میں آپ لوگوں گھر میں جا کے انبوکسنگ کر کے دکھاؤں گی ہر چیز ڈیٹیل میں ویڈ پرائز کی کتنے کیلئی ہے اور کیسی لگ رہی ہے بھی آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا اور گرم گرم چائے آ گئی ہے اور میں انچوائے کر رہی ہوں دھویں دیکھیں کتنے زیادہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ سردی ہے اور گرم گرم چائے بہت اچھی لگتی ہے پتھان کے ہوتل کی چائے تو ویسے ہی اچھی ہوتی ہے تو ایک یہ میں نے پلانٹ لیا تھا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کی جو پرائز ہے وہ بھی میں نے منچن کی ہوئی ہے ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ کا یہ میں نے لیا ہے اور نیچے یہ لکڑی کا جیسے وڈ کا ہوتا ہے جیسے درخت کی لکڑی ہوتی ہے اس طریقے کے سٹائل کا انہوں نے یہ نیچے سے پورٹ بنایا ہوا ہے اور اس طریقے سے یہ پلانٹ ہے آرٹیفیشل ہے لیکن لوگ جو ہے اوریشنل کا دیتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے یہ کورنر پہ میں نے دونوں کورنر پہ الگ الگ طرح کے لیے ہیں لیکن اسی طرح کے ہی ہیں تو ایک یہ لیا ہے ایک ابھی آگے میں آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں ایک اور پورٹ لیا ہے وہ میں نے جو اس طریقے سے کورنر پہ رکھنے کے لیے تو یہ ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ کا تھا اور ایک یہ والا ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر پیرٹ گرین اور ڈار گرین دونوں کا کنٹراس ہے پلانٹ پتوں میں پھولوں میں اتنی پھول تو اس پر کوئی بھی نہیں لگا ہوا اور نیچے جو ہے اس طریقے سے انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے سی ڈیزائننگ کے لیے جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے اوورال اچھا لگ رہا تھا تو ہم لوگوں نے لے لیا آپ لوگوں بھی مجھے بتائیے کہ کمنٹ سیکشن میں کہ کیسا لگ رہا ہے اور ویڈ پرائز آپ لوگوں میں بتا رہی ہوں جہاں سے میں نے لیا ہے وہاں کا کارڈ جو ہے میں ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کے لیے یعنی کہ اس کی پچر لگا دوں گی تصویر لے کے تو آپ لوگ وہاں پہ کانٹیک بھائی سے کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس دکان پہ جا کے چیزیں لے سکتے ہیں بہت زبردست ویڈیو ہے ابھی تو بس میں تھوڑی بڑھ چیزیں لی ہیں لیکن ابھی بک کروا کے آئی ہوں اور بھی میں نے جا کے چیزیں لینی ہے تو آہستہ آہستہ لیتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے گھر کی چیزیں تو آپ کو پتہ خطہ بھی نہیں ہوتی دل کرتا ہے یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں تو دو جو کورنرز رکھنے کے لیے جو میں نے چیزیں لیں تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کیونکہ رات میں میں نے آتے ساتھ ہی اس کو شوپر سے نکال کے ان کو لگا دیا تو سبر نہیں ہوا باکہ یہ جو ہے اگلے دن اب میں اس کی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے اندر جو ہے دو سیندیاں ہیں اور ایک اور سیندی ہے آپ کو مجھے بتائیے کہ کیسی لگ رہی ہے یہ جیسے ویڈیو ٹیپ کا کپڑا ہوتا ہے بیچ میں اس کا ہے اور کالین کی جیسے چادر سے بنی ہوئی ہوتی ہے بنارسی بنارسی سے جو اس کی فیروزی کے لئے پٹی بنی ہوئی ہے اس طریقے کی ہے یہ پرنٹ نہیں ہوا یہ بقاعدہ اچھے سے رائٹ ہوا جیسے ویسا ہے جیسے کالین کا کپڑا ہوتا ہے ویسا ہے اور اس کا فریم بھی بہت اچھا لگ رہا تھا جو ایک طرح کے فریم چل رہے ہیں پرانے جزائن کے وہ جو ہے نا بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے تو بھی میں نے اللہ کچھ نئی ویرائٹی میں لینا چاہیے تو یہ شاپ پھلے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھی ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے اللہ یہ دونے ایک ساتھ کر کے اس طریقے سے لگائیں گے جب لگاؤں گی تو ضرور کسی ویڈیو میں ایڈ کر کے ویڈیو میں ایڈ کر کے آپ لوگوں دکھاؤں گی کہ کون سی وال پہ کس طریقے سے سیٹنگ کر کے یہ میں نے لگائی ہے ابھی تو فی الحر انبوکسنگ کر رہی تھی تو میں نے اللہ ساتھ کے ساتھ آپ لوگ کو شیئر کر دیتی ہوں کہ میں کل برسو شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی تو میں کیا لے کر آئی ہوں اور یہ انہی سیلی سے بہت 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 زیادہ پیاری ہے بہت زیادہ پیاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کی جو کلر کمبینیشن جو کلر کے انہوں نے رنگ جو انہوں نے ایڈ کیے ہیں اور ایک ساتھ ملائے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں ملائے ہیں کلر ایک ساتھ انہوں نے جو کیے ہیں بہت زبردست لگ رہے ہیں اس کی کمبینیشن بھی بہت زبردست ہے تو یہ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے نظر آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیسے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک کی لوہ قرآنی ہیں دروش شریف ہے سکرہ اللہ لکھی ہوئی ہے الحمدللہ شریف لکھی ہوئی ہے رائٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کی چھوٹے چھوٹے آیات ہیں وہ رائٹ ہوئی ہوئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے تو یہ سینڈی ہماری بہت پیاری لگ رہی تھی پہلی نظر میں ہی دیکھتے ساتھ دل میں تحیہ کر لیا تھا یہ لینے ہی لینے ہی ہے تو یہ پوری لکھڑی کی اوپر بنی ہے اینہ کہ ایک اوپر ایک نیچے کر کے انہوں نے اس طریقے سے سیٹنگ کی بھی بالکل ایک ساتھ نہیں ہے یعنی کہ جو ایک الگ اس کا جو باکس کی طرح کا جو بنا ہوئے ایک الگ ہے ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے اس طریقے کی ڈیزائننگ میں یہ بنا ہوا ہے اوپر نیچے کر کے تو یہ آپ لوگ دیکھیں کہ کیسا لگ رہا ہے اور آپ لوگوں میں یہ بتا دوں جو چھوٹی والی سندریاں نکالی تھی وہ انہوں نے مجھے 14 1400 کی دی ہے 1400 کی ایک دی ہے اور 1400 کی ایک دی ہے باقی جو بڑی والی دکھائی ہے یہ والی جو ہے بڑی والی جو دکھائی ہے وہ 4800 کی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور کارڈ میں آپ لوگوں کو سامنے نظر آرہا ہوگا اس شاپ پہ جا کے آپ لوگ بھی اپنے گھر کی ریکوریشن کی پیسے چیزیں وغیرہ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے اور بہت ساری چیزیں اور بھی بہت بہت اچھی ورائیٹی بھی بہت اچھی چیزیں ہیں ان کے پاس اور اگر کوئی آرڈر دیں دکھا کے کہ ہمیں ایسی چیز چاہیے تو وہ بھی لا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے گی تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جا کے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں ملوں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے میں وش اجازت کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ